موسیقی 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 بڑا حملہ اور سب سے زیادہ مواد ہیں حقیقت نیوز کی طرف سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ انڈیا ایل او سی پر ڈیویلپمنٹ کرے گا اور اس کا الزام پاکستان کی اوپر لگائے گا کہ پاکستان کی طرف سے تہشتگرد یا پاکستان کی طرف سے ڈیویلپمنٹ کی گئی اور پوری دنیا کا دھیان پاکستان کے اوپر ڈالنے کے لئے کیونکہ کشمیر کا معاملہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ بعد ازام پاک فوج کی شعبہ تلکا تھا اما آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل واسق فور کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوٹر پر کیے گیا ٹوٹ میں بتایا گیا کہ پاک فوج کا ایک اور جوان بھی شہید ہو گیا جبکہ دیگر دو زخمی ہوئی ہیں اور پاک آرمی کے اوپر حملہ تو کہیں نہ کہیں لیکن ساتھ میں پاکستان کی عام آبادی کو بھی نشانہ بنایا گیا اور انڈیا کے طرف سے پہلی مرتبہ نہیں بلکہ کئی دفعہ پاکستان کی عام آبادی کے اوپر بھی مارٹر گولے اور مختلف قسم کی ڈیویلپمنٹ کی گئی آئی ایس پی آر نے مزید بتایا کہ پاک فوج نے بھارتی جاریت کے جواب میں بھرپور کاروائی کرتے ہوئی ہے بھارتی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں نو بھارتی فوجی ہلاک ہوئی ہیں جبکہ دیگر نو زخمی ہوئی ہیں اور ان کے بلڈ پروپ مورچوں کو پری طریقے سے تباہ کیا گیا پیارے دوستو مزید یہ بھی بتایا گیا کہ پاک فوج کی جوابی کاروائی کے نتیجے میں دو بھارتی بنکرز بھی تباہ ہو گئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک اوٹ ٹوٹ میں کہا گیا کہ بھارتی فوج کو ہمیشہ سیز فائر موڈی کی خلاف وردی کا بھرپور جواب ملیا اور ملتا رہے گا پاک فوج ایل او سی پر معصوم شہروں کی حفاظت کرے گی اور بھارتی فوج کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچائے گی بھارتی فوج انہوں نے اپنے ٹوٹ میں یہ بھی کہا کہ پاک فوج بھارت کی جانب سے جھوٹے داؤں کا جواز پیش کرنے اور جالی اپریشن کی تیاریوں کو سچائی سے بے نقاب کرتی رہے گی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ پاکستان کی موسر کروائی کے بعد بھارتی فوج نے صفیح جھنڈا لہرا دیا بھارتی فوج لاشیں اور زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ٹوٹ میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ بھارتی فوج کو سیز فائر موڈی کی خلاف وردیوں سے پہلے سوچنا چاہئے اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کرتے ہوئے فوجی حصولوں کا احترام کرنا چاہئے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہاں پر اپنے تمام سبسکرائبر اپنی تمام ویورز کی رائے جاننے کے لیے ایک سوال آپ کے لیے ہم چھوڑیں گے مجھے سامین انڈیا کی طرف سے ہر بار ایل او سی کی خلاف ورزی کی جاری ہے انڈیا نے ہی کشمیر کے اندر آٹیکل تیس ستر اور پینتی سے کو چینڈ کر کے کشمیریوں کو اسی نوے لاکھ لوگوں کو ایک جیل میں بند کر کے یرغمال بنا دیا اور پھر انڈیا کی طرف سے ہی پاکستان کے اوپر جاریت کی جاری پھر انڈیا کی طرف سے ہی پاکستان کے اوپر الزام لگایا جارہا پھر انڈیا کی طرف سے ہی پاکستان کو بلیک لسٹ کروایا جارہا اور انڈیا کے ہی آر ایس ایس نظریہ کو جب پیم پاکستان نے قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بینکاب کیا اس کے بعد اب انڈیا اسرائیل اور امریکہ بری طریقے سے بری طریقے سے ناکامی کی طرف جارے کیونکہ جو آر ایس ایس کا نظریہ دنیا کے سامنے نہیں تھا پی ایم پاکستان نے ایکسپوز کر کے انڈیا کو مکمل طور پر بے نکاب کر دیا ویڈیو کے تفصیل میں جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ دوسری جانب ایل او سی پر بھارتی فوسز کی بلاشتار شہرنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق کرتے ہیں آزاد کشمیر کے وضیعظم مراجع فاروق ایدر نے کہا کہ یہ صفاقیت کی انتہا ہے دنیا کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے انڈیا خود ڈیویلپنٹ کرتا ہے کشمیر کے اندر پھر اس کو چھوپانے کے لیے مختلف قسم کے بارٹر کے اوپر معاملات کر کے دنیا کا دھیان اسرف کرنے کی کوشش کر رہے بھارتی فوسز کی شہرنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان آزاد کشمیر کے زلہ مظفر آباد میں واقعہ نوسیری سیکٹر اور وادیہ نیلم کے جورہ سیکٹر کو نقصان پہنچا ہے مظفر آباد کی ڈپٹی کمیشنر بدر منیر نے کہا کہ شہرنگ رات میں شروع ہوئی تھی اور اس کی شدت بہت زیادہ تھی انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی فوج نے مارٹر گولوں کا استعمال کیا اور شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا علاوازی سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کرنے والے رہاشیوں نے بتایا کہ بھارتی فوج کی جانبتے بھاری ہتھیار بھی فائر کیے گئے انہوں نے بتایا کہ اسی گاؤں میں غلام ربانی نامی شخص کے بیٹے حاجی سرفراز شہید ہوئے جبکہ ارشاد نامی شخص کی آلیہ نرگست شدید زخمی ہوئی ڈپٹی کمیشنر نے بتایا کہ نوسیری سیکٹر میں سوابی کے رہاشی 35 سالہ خاتون اور ٹیکسلہ کے رہاشی 30 سالہ فیصل لنک روڈ پر خیمے کے قریب شیل گرنے سے شہید ہو گئے دونوں افراد مزدور تھے ڈپٹی کمیشنر نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ نوسیری سیکٹر کے گاؤں کنور میں 38 سالہ شبیر اور ان کی 60 سالہ والدہ شہید ہوئی اور ان کے نام بتانے کا حقیقت نیوز کی طرف سے یہی مقصد ہوتا ہے کہ کہیں کوئی آپ لوگوں کا عزیز یا آپ لوگ کی پہچان والا نوک کیونکہ ویڈیو شیئر ہوتی ہیں اور ہمارے نام بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگوں تک لوگوں کا نام بھی پہنچے کہ کون شہید ہوا کون زخمی ہوا انہوں نے مزید بتایا کہ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں علاقے کو پہنچنے والے نقصان کا اجازہ لیا جا رہا ہے پولیس ادیدار فیض طلب نے حقیقت نیوز کو بتایا کہ جورہ گاؤں میں جہاں باق شخص کی شناک لورائی کے رہائشی زفر خان کے نام سے ہوئی جبکہ اسلام پورا گاؤں میں ایک خاتون اور تین بچیاں بھی شدید زخمی ہو گئیں انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کے علاقے میں واقعہ ملٹری ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مورسامین اس سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے ابھی بھی اگر پاکستان کسی جائز کا انتظار کر رہا ہے تو پھر پاکستان کو ترکی سے سبق سیکھنا چاہیے ترکی نے کردوں کے ساتھ جو کیا جو آپریشن کیا شام کے اندر دشگردوں کے خلاف پاکستان کے لیے بہت بڑی مثال بن گیا اگر پاکستان یہی کام کرے تو امریکہ ترکی کے قدموں میں گر سکتا ہے تو انڈیا پاکستان کے قدموں میں کیوں نہیں آ سکتا فیض طلب نے بتایا کہ بھارتی شیلنگ کے نتیجے میں ترتالیس دکانیں، ففٹی تھری مکان، چھ گاڑیاں اور تین موٹر سیکلوں کو نقصان پہنچا تو اس سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے اتنی حد تک عام عبادی کو اگر نشانہ بنایا جا رہا ہے تو خیال رہے کہ چند روز قبل لائن آف کنٹرول کے سیکٹر نیزر پیر کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلائشتار شیرنگ سے تین شہری شہید اور آٹھ سے ظاہر زخمی ہو گئے تھے واضح ایک ایل او سی پر جنگ بندی کے لیے دو ہزار تین میں پاکستان اور بھارتی فوج کی جانب سے ایک مویدے پر دسخط کی گئے تھے تہم اس کے باوجود جنگ بندی کی خلاوردی کا سلسلہ وقت پہ وقت سے جاری ہے حکام کا مطابق روہ پرس ایل او سی پر بھارتی فوج کی جاریت کے نتیجے میں آزاز جمہور کشمیر میں سنتالیس افراد شہید اور دو سو چھتیس سے ظاہر زخمی ہو چکے یاد رہے کہ پندرہ اکتوبر کو بھی لائن اف کنٹرول ایل او سی کے سیکٹر نیزہ پیر کے مختلف گاؤں میں بھارتی فوج کی بلائشتار شیرنگ سے ایک ہی گھر کے تین افراد شہید اور آٹھ زخمی ہو گئے تھے موزمین جس کے بعد سول اکتوبر کو پاکستان نے بھارتی ڈپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اسے قبل بھی آٹھ اکتوبر کو بھی ترجمان دفتر خارجہ نے قابض فوج کی جانب سے چھ اکتوبر اور سات اکتوبر کو ایل او سی پر کی گئی بلا احتیار فیرنگ کی مضمت کرنے کے لیے بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کیا تھا دو اکتوبر کو بھی بھارت کے ڈپٹی ہائی کمیشنر گوریا اولیہ کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارت کی مسلسل جنگ مندی معجی کی خلاف وردیوں پر ایتجاج ریکارڈ کروایا گیا اسی طرح 30 ستمبر کو بھی ایل او سی کے نکیال اور رکھ چکری سیکٹر پر بھارتی فوج کی بلا احتیار فیرنگ پر احتجاج کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک ساٹھ سالہ خاتون اور تیلہ سالہ بچہ شہید ہوئے تھے کیا پاکستان بیٹھ کر احتجاج ریکارڈ کرواتا رہے گا کیا انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمیشنر کو صرف دفتر تک کی طلب کیا جائے گا جب پاکستان سے بے دخل کیا گیا بھارتی ہائی کمیشنر تو پاکستان میں واپس کیوں آیا پاکستان نے جب مکمل طور پر انڈیا کا بائیکارڈ کیا تو پاکستان کو موت اور جواب دینا چاہیے آج حقیقت نیوز کے ٹیم اپنے سیکیورٹی ادارے اپنے پی ام پاکستان اپنے آرمی کے لیگ میسی چھوڑے گی کہ خدا رہا زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے پاکستانی پیس کا لفظ استعمال کرتا رہے گا تو پاکستان کو اس قسم کی ڈیویلپمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا رہے گا آگے بھی پاکستان کو سٹرونگ ڈیسیجن لینا چاہیے ترکی طیب اور گانگ کے ڈیسیجن کو کاپی کر لے اور انڈیا کے اوپر اور کشمیر میں گھسیں اور کشمیریوں کو آزاد کرویں یہ معاملہ کب تک چلے گا پاکستان قربانیاں دیتا رہے گا پاکستان آرمی قربانیاں دیتی رہے گا پاکستان کے اندر بیٹھ کر دشمن پاکستان آرمی کے خلاف بھونگتے رہیں گے مجھ سامین اپنی قیمتی رہے ہمیں ضرور بتائیں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی اس لئے سوشل میڈیا ویڈس اپ ٹیوٹر فیس بک انسٹرگرام ہر جگہ پر شیئر کر کے اپنی محبت کا ایزار پاک آرمی کے ساتھ ضرور کی دیئے گا